السلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نام ہے سونو عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں سونوز بیلوگ تو آج کا بیلوگ ہم نے آج اپنی شاپ ساگارز کیا ہے تو یہ ہے ہماری شاپ یعنی ہماری شاپ پر کھانے پینے گی پلاو، ناشتہ، چائے، بسکٹ وغیرہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں چائے کے برطن دھوکے آئے جس طرح کپ وغیرہ یہ ہمارا یہاں پر شاگیرد ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بسکٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ چائے کا سسٹم ہے یہاں پر تو چائے والا کاؤنٹر بھی ہے لگا ہوئے سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کاؤنٹر پر میں ہوتا ہوں اور یہ جس سات والا کاؤنٹر ہے اس پر والد صاحب جو آپ کھڑے ہیں اسٹم آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہے ہیں تو یہ ہماری دکان ہے اب ہم آپ کو اگر آپ کو یقین نہ آ رہا ہو تو ہم میں اسے سامنے سے دکھاتا ہوں اس پر میرا کاؤنٹر پر نام بھی لکھا ہوا ہے سونو عباسی تو دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے نام بھی لکھا ہوا ہے اور یہ سات ہی ہماری بائک بھی کھڑی ہے تو دکان کا نام آپ کو دکھاتے ہیں ٹیسٹری فوڈ پوائنٹ کے نام سے ہماری یہ دکان ہے تو یہ دکان ذرا دفتر کے بالکل سامنے شجاباد میں ہے یہ کاؤنٹر ہمارا ہے یہ والد صاحب کا اب ہم یہاں پر اپنا صبح گناشتہ کریں جس میں ہمیں چاہیے بائل ایک عدد ایک جو آپ کے سامنے ہے پلیٹ میں بڑا ہے تو ہم اسے کٹ کریں گے یہ انڈا پرنو کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے یہاں سپیشل نامشتہ میں یہ شمال ہے انڈا چینل اور نان یا پراتا جو آبیل ہو اس ٹائم پر تو یہ یہاں جونی کیٹ ہے میں ہمارا تو وہن عدد بائل ایک کے ساتھ ہم نے چینل بھی کام دے ہیں تو اس طرح کچھ ہم سر پر تنیاں دائیتا ہے ساتھ کے ساتھ اپنے کسٹمرز کو تو اب ہم چلتے ہیں کھانے کی طرف تو یہ ہم نے نان کی کیونکہ ابھی پراتا ہوئی نہیں ہے تو اس لئے ہمیں نان دینا پڑا ورنہ صبح ٹائم پراتے بھی ہوتے ہیں یہ تو کس کلس ٹائم وہ استاد نہیں ہے پرات والا تو پھر ہم نان پر گزارہ کرتے ہیں تو اب ہم نے ایک بس انڈے کے ساتھ چینل لگا کے سے آئیے چیک کریں چیک کریں گے ابھی تو یہ آپ کو صرف سکرین پر نظر ہے لیکن جب آپ ہم نے دکان پر آئیں گے اسے نسائق سے لپن دو جائیں گے پھر آپ خود ہی تعریف کریں گے ابھی تعریف ہونے سے بہتر ہے کہ آپ صرف ویڈیو دیکھیں اور چیک کریں گے تو اب ہم نے کیمرے سامنے کے آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ نے یہ نسائقہ چکھنے ہیں تو آپ کو ہمارے شاہر بات آنے کے لئے ہمارے طرف سے یہ آپ کو گفتن ہوا تو جو بھی ہمارے ہمارے آؤٹر سٹی سے آتے ہیں جس طرح میں ہماری ایک ملتان پورٹ کے رسطے میں دکان کرتی ہیں تو جو بھی آتے ہیں بسٹمر وہ ہی کہتے ہیں کہ ہمارے سٹی سے آپ کا ذائقہ اچھا نہیں تو گائز آپ کو اگر ویڈیو اچھے لئے پر لائک کریں سبسکرائیٹ پرین چینل کو زیادہ زیادہ آپ نے دوسر سے شیئر دی رہیں تو یہ دے سکتے ہیں سامنے یہ بھی دیکھ رہا ہے اس طرح بھی دیکھ رہا ہے وہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ یہ پاگلوں بھی طرح لگا ہوا ہے تو جتن زیادہ ہمیں سبسکرائیں تو آپ کو کھانے کی بارے میں اندل رہتے ہیں اس طرح بھی بتا سکتے تھے لیکن یہ کس ازار ہو جائے لگے کہ اپنے دوان کی طرح بک کر رہا ہے تو اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ازارات اخترہ بھی سامنے وہ گیٹ نظر آرہا سامنے گیڑے والے کھڑے ہوتے ہیں اس طرح ہی جس طرح بھی بڑے والے دوان کے پیچھ میں ہوتے ہیں مگر یہ روڈ پہیاں اس طرح ہی سامنے تو یہ ہمارا دیکھتے ہیں بلوڈ زراد اختر کے سامنے ہماری شاپ ہے تو ہم چلتے ہیں موڈیفائی کروانے اپنی بائک کو یہ دیکھتے ہیں سامنے ہماری بائک کری ہے تو اس پیکلے پہ ہم نے اتنا ہے یعنی وہاں دیکھتے ہیں اور پتھاتے ہیں اسے سٹارٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں سفر کے ایک طرف ناشتہ میں اگر لیا تو امید اگر آپ بھی آؤ آپ ناشتہ ہو رہے ہیں سپیشل ناشتہ پہنڈے میں دوڑا پھلا کے اقراض میں آپ آؤ گا تو یہاں پہ یہاں ہی ہماری شاپ کا تو اب ہم چلتے ہیں تو جانسا ہماری شاپ آگے سامنے آپ دے سکتے ہیں یہ شاپ تھی تو نام ہم نے لکوا لیا ہے اب اس کے اوپر ہم نے تاج لگوانا ہے وہ تاج کا مسئلہ پڑ رہا ہے وہ سامنے بھائی کھڑی ہے تو استاد آیا نہیں ہوا تو تاج نکل نہیں رہا بھائی سے تو یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں وہ بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ تاج نکل رہے ہیں تو اگر آج نہ نکلا تو ہم نیکس ویڈیو میں لگائیں گے تو جیسا کہ ہم نے آپ کو صبح کہا تھا کہ ابھی نہیں لگا تو تاج ہم صبح لگا دیں تو اب رات ہو چکے دیکھ سکتے ہیں آپ باہر کا موسم یہ اوپر آپ کو اسمان دکھا رہا ہو پلیک پلیک تو دن میں تو نہیں لگا تاج پھر اس کا ساتھ گیا تھا مالے نے دوسرا اپنا تو کوئی اور بڑکا بیٹھا تھا اس کا دوست وغیرہ یا بھائی وغیرہ تو اس سے نہیں بن سکا ہوتا تو ہم نیکس ویڈیو میں دکھائیں گے تو اب جو ہم نے لکھوانا تھا وہ لکھوانا لیا وہ آپ کو دیکھاتے ہیں کہ ہم نے لکھوانا ہے کہ اپنی بائک پہ تو چلتے ہیں اپنی بائک کی طرف یہ بائک کھڑی ہے اور یہ آپ دے سکتے ہیں سیڈی یہ بھی ہم نے ایک short ویڈیو میں دکھائی ہوئی گی اپنے بائک کو موڈیفائی کر کے دی تھی تو ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں ہماری بائک کھڑی ہے تو آپ نے اچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا تھا ادھر بلیک پیپر تھا وہ یہاں سے پھٹ رہا تھا تھوڑا تو ہم نے اسے پورا اتار دیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کیا لکھوایا ہے ہم نے لکھوایا ہے اباسی تو یہ ڈبل بی ہے ایک ریڈ کلر میں بھی ہے جو ابھی آپ کو رات کے ہیں اس لئے نظر نہیں آرہا تو یہ سائیڈ پر ہم نے دن میں ایک فوٹو لے لی تھی آپ کو رات میں نکھانے کے لیے مجھے لگ رہا تھا کچھ ایسا سین بننے والا ہے تو یہ سائیڈ پر جو آپ کو پک نظر آ رہی ہے یہ ہم نے دن میں بنی ہوئی ہے تو یہ کچھ ایسی لوگ پروائیڈ کر رہی ہے اگر یہ ہمیں ایسے بھی اچھا لگ رہا ہے مگر اسے مزید بہتر کرنے کے تاج لگا دیں گے موپر پھر دیکھیں گے کہ یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے یہ تاج لگانے کے بعد بہتر ہے تو جس جو ہوا سین وہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تو امید ہے گائز میرا آج کا آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوا تو ایسے ہی ویلوگ میرے اب آتے ہی رہیں گے جس طرح کہ میں کہیں بھی جاتا ہوں اب آج تو میں نے اپنی دکان سے شروع گیا نیکس لے نیکس ٹائم کسی اور دکان پر کسی اور جگہ کسی اور شاپ پر کوئی اور چیز کوئی نئے انداز میں کوئی نئے خانوں کے ساتھ کوئی نئے انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کو ملیں گے تو تک تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حالانے کے بعد شبہ خیر